مد پردیس میں آج بہت ہی اہم دن ہے ووٹنگ کے بیچ میں ایک بڑا جو ایک پرشن اُبھر کر کے سامنے آرہا وہ یہ آرہا ہے کہ یہ جو نتیجہ ہونے جا رہا ہے یہ نتیجہ آخرکار کس بات کا سنکیت کرے گا مد پردیس کی رازنیت بدلے گی دیش کی رازنیت میں بڑا بدلاؤ ہوگا اور بڑی بات یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کینڈری منتری جوتیرادیت سندھیا جو کی بہت ہی اہم کردار ہیں اس پورے الیکشن میں ان کا جو سیاسی سفر ہے اس کا جو ایک بڑا پڑاو جسے کہا جا رہا اس چناؤ کے بعد وہ کیا ہو سکتا ہے اسے بہت سارے مدے مد پردیس کی فضاوں میں تیر رہے ہیں میں اس سمیں ان دور میں ہوں اور ہمارے ساتھ میں بات کرنے کے لیے کینڈری منتری جوتیرادیت سندھیا خود موجود ہیں جوتیرادیت سندھیا صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک بات مجھے بتائیے گا سندھیا صاحب کہ سب سے بڑا آپ کو اس پورے چناؤں میں اگر میں کہوں ایک نیریٹیو جو آپ کو سمجھ میں آیا آپ نے بہت محنت کی ہے آپ ایک ایک چھتر میں کئی کئی بار آپ گئے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا کہ لوگوں کے بیچ میں آپ کا جانا ان سے کنیٹ کرنا یہ سب نظر آیا ہے سب سے بڑا نیریٹیو آپ کو اس چناؤں کا کیا دکھائی پڑا ہے سب سے بڑا نیریٹیو ابھیشیک یہی ہے کہ مدیپدیش نے بہت لمبا سفر تیہ کیا ہے دوہجار تین کے پہلے ہم لوگ بیمارو راجے کے شینی میں تھے آج ہم راشتر پٹل پر بےمثال راجیوں کے شینی میں آ چکے ہیں آپ ادھو سن رچنا دیکھو ساماجک پرگتی دیکھو عودیوگ ایک وکاس دیکھو کرشی وکاس دیکھو ہر ایک شیطر میں علاوکک پرگتی اور وکاس مدیپدیش نے کیا ہے پرشنہ یہ ہے کہ وہ سفر اور وہ اڑان ہمیں نرنتر جاری رکھنا ہے اور اس میں کوئی شورٹ سرکیٹ یا بریک اس سفر یا اڑان میں نہ آئے یہ ہماری آشا اور ابھیلاشا جنتہ سے بھی ہے اور مجھے پورن وشواس ہے کہ جنتہ ہماری نیتی نیت وچاردھارا کاری پرگتی شمتہ کے آدھار پر پورن آشروات بھارتی جنتہ پارٹی کو دے گی آپ نے اتنے سارے پریائے گنائے نیتی اور وکاس نیت کئی سارے خوبصورت شبدوں کو آپ نے جوڑا لیکن ان سارے خوبصورت شبدوں پر سندھیا جی کانگریز پچاس فشدی کمیشن کا ایک بڑا پتھر رکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پچاس فشدی کمیشن والی سرکار ہے کہنا بہت آسان ہے جس سرکار نے اپنی پون شمتہ لوگ کی جان بچانے میں لگائی ہے کرونا کال میں جس سرکار نے اپنی پون شمتہ ایک ایک وکاس و پرگتی کی یوجنا میں پندرہ مہینوں میں لگائی ہے کیونکہ تین سال کی سرکار رہی جس میں سے ڈیڑھ ورش کرونا میں چلے گئے ایکچول ورکنگ ٹائم کےول پندرہ مہینے سے ڈیڑھ ورش ملے ہیں اور اس میں جو ہم نے پرگتی اور وکاس لائی ہے اور وہ کانگریز پارٹی کہہ رہی ہے جو سوائم اپنے گرمان میں جھاکے جس کا ہنڈر پسنڈ کمیشن نہیں لیکن ٹو ہنڈر پسنڈ کمیشن والی سرکار چلی تھی وہ بات کر رہے ہیں آپ نے چار گناہ بڑھا دیا سندھیا جی آپ نے کہا کہ دو سو فیسدی کمیشن والی سرکار چلی تھی کانگریز کی یہ بڑا آروپ ہے آپ کا وہ ایک بات جو لگاتار کہتے ہیں اور اس پورے چناؤں میں ابھی آز کے دن تک کہ یہ بات ان کی اور سے رکھی گئی ہے یہ آروپ نہیں ہے یہ آروپ نہیں ہے ابھیشیک یہ آروپ نہیں ہے یہ ستیہ ہے آپ لوگ ہی اجاگر کرتے تھے ریت مافیا کھنن مافیا ہر ویبھاگ میں بھشتا چار ٹرانسفر آدیوگ آپ لوگ ہی پرکاشت کرتے تھے اٹھارہ مہینے کی سرکار میں تو یہ آروپ نہیں ہے یہ ستیتہ ہے پر وہ اسی سرکار کے لیے کہتے ہیں اور وہ آپ کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ سرکار وشواز گھاپ کر کے چھین لی ہماری سرکار لوٹ لی اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کی نظر میں ایک جیسے کہتے ہیں کہ کھلنایک کا جو چہرہ وہ پیش کرتے ہیں وہ چہرہ پیش کرتے ہیں جو ترہ دل سندھیا کا آپ کے ہی سرکار کو گھرانے کا سرکار کو چھین لی کا میں کیا کروں میں کیا کروں اگر میں کانگریس کے لیے دن میں بھی اور رات میں بھی میں ہی یاد آتا ہوں تو میں کیا کروں پر آپ نے ایسا کیا 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 ہے سندھیا جی جو آپ کو ہیتنا زیادہ یاد کیا جا رہا ہے اس ایم پی چنوہ میں کانگریس کے اور سے اگر سب سے زیادہ کسی ایک پروار کیا گیا جو میں نے خود نوٹس کیا میں تو یہاں گھما ہوں تو آپ کا نام نہیں ہو اب میں زیادہ اب میں زیادہ اب میں زیادہ ابھی شیخ عطیت میں اپنا سمیہ ویعتنی کرنا چاہتا ہوں ویعتنی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے ان کی کرپشن والی سرکار ان کی جن ہتیشی نہیں لیکن جن وناشکاری سرکار جب مجھے للکارہ گیا تب میں نے اپنا نرنے لیا اچھا آپ نے کہا کہ عطیت پہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم میں بھی چاہوں گا کہ ہم ورطمان میں بات کر لیں ایک بات ورطمان میں اور یہ میری بڑی اتصالتہ ہے آپ سے پوچھنے کے لیے چونکہ آپ کا جو جو ایک اتحاس رہا ہے سندھیہ پریوار کا جو اتحاس رہا ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے آزادی اور تمام جگہوں پر اس کا ایک اپنا اور کانگریس کے اور سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کس طرح سے اس کو آپ کیسے کیسے سہن کر رہے ہیں اور یہ کتنا آپ کو چمتا ہے بھی میں نے اس کا جواب بار بار کہی جاتی ہو بھی پریانکا گندی کہہ رہی ہیں میں نے میں نے اس کا جواب سپش ٹروپ سے میرے ٹوٹر ہینڈل پہ دے دیا ہے کرپا جا کر آپ دیکھئے گا اور جس ٹال لیڈر کی بات آپ کہہ رہے ہیں in inverted commerce وہ ٹال لیڈر نے اتر پردیش میں کانگریس کے لیے اسی میں سے کیول ایک سیٹ لائیا وہ ٹال لیڈر نے کانگریس ادھیاکش کی سیٹ بچانی پائیں وہ ٹال لیڈر جن کا کوئی راجنیتک انوبھاو نہیں سیدھا پیریشوٹ ہو کے مہا سچیب بن گئی یہی تو پرابلم ہے کانگریس پارٹی کی آپ کو دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں آپ کے لئے کہی جاتی ہیں آپ بہتی قریبی رہے ہیں اس پریوار کے بھی آپ نے کافی کچھ یوگدان کیا ہے رازدیت میں اس پارٹی کیلئے بھی کافی جس کیا ہے مجھے تو آشچر یہ ہے میرے مجھے تو آشچر یہ ہے کہ میرے پوچھے پتا جی نے جس پارٹی کو تیس سال سیوہ کی اور جن کی موت بھی یا تی شکتی نہیں ہوگی اگر میں کہوں اس پارٹی کی سیوہ کرنے میں ہوئی آج ان کے پریوار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس پارٹی کے دوارہ تیس سال جب وہ تھے کانگریس میں بیس سال جب میں تھا کانگریس میں تب کیوں نہیں کہا انہوں نے اب ان کو انگریزی اتحاس اب پڑھنے کو سمجھ ملا ہے شاید سکول کے ٹائم میں انہوں نے اتحاس نہیں پڑا اور ان کو اتحاس میں سکھا دوں گا آپ نے کہا آپ ان کو اتحاس سکھا دیں گے یہ جرہ اسپلین کیجئے گا کس طرح سے اب میں زیادہ عطیت میں نہیں رہنا چاہتا ہوں ابھی شک ہم لوگ ورطمان اور بھوشے کی بات کریں ٹھیک ہے چلی میں ورطمان میں پھر سے لوٹ آتا ہوں ورطمان نے میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ بار بار اس پورے چناؤں میں سندھیا جی یہ OBC کارڈ کانگریس کی اور سے کھیلا جا رہا ہے راہل گاندی کہتے ہیں کہ تین سیکیٹری ہیں جس پارٹی نے ابھی شیخ جس پارٹی نے OBC کمیشن کا ویروت کیا جس پارٹی نے منڈل کمیشن کا وی پی سنگھ جی کے سمیے میں ویروت کیا جس پارٹی نے OBC آرکشن کبھی دیا نہیں سوچا بھی نہیں سپنا بھی نہیں دیکھا آج چناؤی پریعتن کے آدھار پر جیسے مندر پریعتن کیا جا رہا ہے ویسے ہی اب OBC پریعتن کیا جا رہا ہے اور کیا مان سممان ان کی OBC کے پرتی ہے وہ سپشت ہو گیا جب ان کا I.N.D.I.A گڑبندن مدی پردیش میں سات آٹھ سیٹ میں بھی گڑبندن سماجوادی کے ساتھ نہیں کر پائے اور جب آپ جیسے پرجاتنطر کے چوتھے ستم نے پرشن کیا کملنات جی سے اکھیلیش یادو جی کے بارے میں تو انہوں نے کہا اکھیلیش بھکیلیش کی بات مجھ سے مت کرو یہ کانگریس کا اصلی چہرہ ہے پچھڑے ورک کے پرتی اکھیلیش ہمارے گڑبندن کے گھٹت دل نہیں ہیں لیکن آج بھی میں مانتا ہوں وہ پچھڑے ورک کے بڑے نیتہ ہیں دیش میں ملائم سنگھ جی کے لڑکے ہیں ان کا مان سممان رکھنا ہر ویکتی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر کانگریس اس طریقے سے ان کی بات کر رہی ہے تو آپ سمجھ لو کہ پچھڑے ورک کے نیتہ کی یہ اگر کلنک لگایا جا رہا ہے اور بیزت کیا جا رہا ہے تو نورمل OBC ورک کے ساتھ کیا کرے گی کانگریس جب چناؤ آتا ہے مندروں میں بھاگنا شروع کرتے ہیں آرتی کرنا شروع کرتے ہیں جب چناؤ آتا ہے تو OBC کی بات اڑ جاتی ہے جب چناؤ آتا ہے تو دلت ورک کی بات اڑ جاتی ہے جس کانگریس پارٹی نے بابا ساہب امبیٹ کر کو پرتیاشی کھڑا کر کے چناؤ ہر آیا جس پرتیاشی نے چناؤ ہر آیا اس کو پدمشری دے دیا آج وہ کانگریس دلتوں کی بات کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی میں ورطمان میں ستائیس منتری نریند موڈی جی کے کیبنیٹ میں OBC ورک کے ہیں ستر میں سے آج تین سو تین سانسدوں میں سے پچیاسی سانسد OBC ورک کے ہیں یہ ہے ایسا کا جاب کرنا کیا کانگریس کا کچھ سافٹ ہندوتو کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کانگریس بدل رہی ہے جو پہلے آپ لوگ کہتے ہیں اور جو آس کی کانگریس ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کو دیش کی جنتہ اور مدیپدیش کی جنتہ اچھی طرح سے جان چکی ہے یہ جو OBC کا مددہ سافٹ ہندوتو کا مددہ 5G یہ 5 گیرنٹی نہیں ہے جس پارٹی نے 2G کا گھوٹالہ کیا وہ اب مدیپردیش میں 5 گیرنٹی نہیں لیکن 5 گھوٹالہوں کی گیرنٹی کرے گی یہ سب جنتہ پہچان چکی ہے ان کے 18 مہینے کے سرکار کے دور کسان کا رین ماف نہیں بیروزگار بھتتہ نہیں ہمارے اتھتی شکشکوں کا نیمتی کرن نہیں ایک وعدہ پورا نہیں کیا اور 18 مہینے میں آپ کو بتا دوں بہت لمبا سمیہ ہوتا ہے 18 مہینے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا آدھا کارے 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 سال کے بعد کوئی سرکار کچھ کام نہیں کر سکتی اگلے چناؤ کے لیے تیاری کر نہیں پڑتی ہے آپ چونکہ بار بار 18 مہینوں کا ذکر کرتے اس لئے ان 18 مہینوں سے جڑا ہوا بھی میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا یہ پھر سے ریپیٹ ہو جائے پچھلے چناؤ کا اگر ایسی کلوز کمپیٹیشن رہا مجھے مجھے سو مجھے سو پرتیشت پون وشواس ہے کہ آج کا مطدان اور تین تارک کا پرینام کی گھوشنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سپشت بہومت کے ساتھ مدیپدیش میں بنے گی سندیا جی آپ کو کہیں جانا ہے میرا آپ سے انتیم سوال ہے اور سوال ہے انتیم راجستان کو لے کر آپ کی بوا وہاں سے لڑ رہی ہیں چناؤ اور بہت خوش ہوئی تھی جب آپ اس پارٹی میں آئے تو انہوں نے باقیدہ ٹویٹ کر کہا تھا کہ راج روپ 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 س کرنے کے لیے پور کوشش کر رہا ہوں کانگریز کے جو آروپ ہیں ان تمام آروپ پر پریانکا گاندھی کے آروپ وں کا جواب دیا اور کانگریز کو 200 فیسدی کمیشن والی سرکار کہا ہے